بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں کیا حال سب ٹھیک ہے اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے چاہ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے تو آج دیکھیں کہ مارکٹ میں تیزی کس وجہ سے تھی اور اس کے بعد یہ تیزی کب تک رہ سکتی ہے اور کل مارکٹ آپ کی کیسا پرفارم کر سکتی ہے بجٹ میں جن سیکٹر کو نوازہ جا رہا ہے ریلیف دیا جا رہا ہے وہ کون سے سیکٹرز ہیں اور آپ کے لئے پانچ سٹاک بھی ایسے لے کے ہیں جو کہ آپ کو اچھا پرفارم کر کے دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوست ہمارے افیشل بائیسل گروپ میں آنا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کر لیں جی تو دوستو مارکٹ میں اصل تیزی کی وجہ دیکھیں جو شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکٹ بہتر ہو جانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ریلیٹیڈ ایک تو دیکھیں پوسٹیو نیوز آ رہی ہیں جو پولیٹیکل سائٹ سے آپ دیکھیں کہ جو ایک کالے بادل چاہے ہوئے تھے وہ اب جھٹ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ معاملات نارملائز ہو رہے ہیں وہ جو ٹکراؤں کی کیفیت تھی بار بار کلے بنے ہوئے تھے ایک پی ڈی ایم کا ایک پی ٹی ای کا وہ کلے اب نہیں رہ گئے وہ کلے کی بجائے اب امن و مان پیدا ہو چکا ہے اور اس وقت انڈر کنٹرول ہلاتے ہیں سب ٹھیک ہے اور مارکٹ انشاءاللہ آگے بہتر جائے گی اور آئی ایم ایف کے جو رومر سے مارکٹ میں کہ جی وہ بس ختم ہو گیا ایسے ایسے اب یہ دیکھیں کہ وہ بھی سٹریلنگیج ہے اور اب جو ہے وہ اس کا باپ بھی پیسے دے گا کیونکہ امریکہ کو اس چیز کا ڈر لاہک ہو گیا کہیں امریکہ سوری رشیہ اور چائنہ کی گود میں نہ بیٹھ جائیں اور ادھر کونفرٹیبل سمجھیں اور ہم جو ہے وہ کلٹی ہو جائیں تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ انشاءاللہ اور بھی تیز ہوگی اور بجٹ میں اس دفعہ سب سے بڑی بات ہے کہ کافی زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے اور کمپنیز کو بھی اور پبلک کو بھی ایک جیسا متوادن رکھے اور کافی زیادہ ریلیف دیا جائے گا اور آپ کی سٹاک مارکٹ اوپر آئے گی اور آج آپ نے دیکھا مارکٹ اپنی جو 41,600 والی ریزیسٹنس تھی اس کو بریک کیا نہ کہ صرف بریک کیا اور اس کے اوپر سسٹین بھی کیا اور آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ مارکٹ میں آج بھی دوبارہ تیزی تھی اور والیم حاطر خواب والیم سے میں اضافہ ہے پچھلے تین دنوں سے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک امیزنگ گوڑلی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائے سیل کالز بائے سیل ٹارگٹ اس کی مجھلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوٹیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رم ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیڈیڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہام کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جو بجٹ سے زیادہ ریلیف ملے گا بجٹ میں جن سیکٹر ان میں سٹیل سیکٹر بھی ہے اس کے بعد یہ والا جو ہے اپنا سیمر سیکٹر ہے اس کے بعد آپ دیکھنے کے فوڈ سیکٹر بھی ہوگا فوڈ سیکٹر میں کافی چیزوں کے ریڈ نیچے آ رہے ہیں اور کافی معاملات آگئے آپ بہتر دیکھیں گے اور ٹکنالوجی سیکٹر کو بھی جو رومرز مارکٹ میں بیٹھے گئے ان پر بہت زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا یہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بھی جو ہے وہ مستفید ہوگا اس بجٹ میں اور انشاءاللہ کافی ریلیکسیشن ہوگی ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے بھی تو دوستو آپ ریلیکس ہو جائیں آپ دیکھیں اب یہ بجٹ جیسے ہی پیش کر دیا گیا آئی ایم ایف کو جیسے ہی ان کی طرف سے یہ پاؤسٹیو آئے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ معاملات سارے بہتر ہیں اور یہ والا جو ہفتہ ہے اسی ہفتے میں اپروول سٹاف لیول ایگریمنٹ اس کا آئی ایم ایف کا ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو چھے سٹوک رکھیں کیونکہ چھے سٹوک رکھیں آپ کے سیمٹ سیکٹر کے جس میں یہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ چرار سیمٹ دوسرے پہ ڈی جی خان سیمٹ دوسرے پہ لکی سیمٹ چوتھے پہ میپلی سیمٹ اور پانچ میں پہ جو ہے وہ ہے پائنئر سیمٹ اور یہ پانچوں کے پانچوں سٹوک آج بھی آپ نے دیکھا کافی تیزی تھی جو کہ بائی کالز میں بھی تھی ہمارے اور ریکمنٹ میں میں آپ کو یہ کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ ان میں کافی تیزی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیمٹ سیکٹر کو سب سے بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو کول پائیسز انٹرنیشن مارکیٹ میں دن بہ دن کم ہو رہے ہیں ان کا بھی اس کو کافی زیادہ اڈوانٹیج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہمارا ڈسیئن ہوتا ہے نیلیسیز ہوتا ہے آگے آپ نے اپنا ڈسیئن لینا ہے آپ کی انویسمنٹ ہے کہ آپ کن سٹوک کو لیتے ہیں اور کس میں انٹری ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈھیروں تو وہ ہمیں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہداد اللہ حافظ